بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائی چینل ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے جتنے بھی نیو آنے والے ویورس ہیں آپ سب سے ہم بریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئکم بھی پریس کریں تک میرے اپ ڈیٹ سائٹھا ٹائم آپ سب کو ملتے رہیں جی تو بھی ویورس میں سیمین اور انکرائشوی ایڈوکیٹ اپنی سسٹرائشہ کے سینل پر ایڈوکیٹ محمد دورانی صاحب کے ریپنس سے آج ایک اور ٹاپک لے کر آئی ہوں اس میں آپ کو انفرمیشن دی جائے گی کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ائر لائن ٹکٹوں پر فیڈر ایک سائز ایک سائز ڈیوٹی ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے اور وہ اضافہ کتنا ہے اور کس طرح سے فولٹر ٹیل آپ کو بتائی جائے گی اینڈ تک ویڈیو کو کائنڈلی مسٹ سنیے گا جی تو نئے ٹیکس جولائی دوہزہ چوبیس سے لاغو کیا گئے ہیں اس میں فرسٹ ون یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ائر لائن ٹکٹوں پر فیڈرل ایک سائز ڈیوٹی ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے نئے ٹیکس جولائی دوہزہ چوبیس سے لاغو کیا گئے ہیں جس میں میڈل ایسٹ متحدہ ارب امارات سعودی ارب امان قطر قویت وغیرہ اور افریقہ بیزنس کلاس ان کا جو پرانہ ٹکٹ تھا وہ پچھتر ہزار پہ اب نئے جو ٹکٹ ریٹ ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار پہ ہے اس میں چالیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں میڈل ایسٹ متحدہ ارب امارات سعودی ارب امان قطر قویت وغیرہ اور افریقہ اکانومی کلاس اس میں جو پرانہ ٹکٹ تھا وہ پانچ ہزار پہ تھا اور نیا جو ہے وہ بارہ ہزار پانچ سو رپے ہے اس میں اضافہ جو ہے ایک سو پچاس فیصد کیا گیا ہے اب آتے ہیں نورتھ سینٹر ساؤتھ امریکہ اس کا جو پرانے ٹکٹ کا ریٹ تھا وہ دو لاکھ پچاس ہزار پہ تھا جو نیا اب اس کا ٹکٹ کا ریٹ ہے وہ تین لاکھ پچاس ہزار پہ ہے اضافہ اس میں چالیس فیصد کی حساب سے کیا گیا ہے اب آتے ہیں کہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ پیسیفک آئس لینڈ اس میں جو پرانے ریٹ تھے ٹکٹ کے ایک لاکھ پچاس ہزار پہ تھے جو نئی ریٹ ہیں اس میں دو لاکھ دس ہزار پہ ہے اضافہ اس میں چالیس فیصد کیا گیا ہے اب اس میں ہے کہ یورپ یورپ کا جو پرانے ریٹ ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار پہ اب جو نئی ریٹ ہیں ٹکٹ کے دو لاکھ دس ہزار پہ اضافہ اس میں چالیس فیصد کے حساب سے کیا گیا ہے اس میں یہ کمپلیٹ آپ کو انفرمیشن دیتی ہے ہوپ ہے کہ آپ کو نولیجیبل انفرمیشن ملی ہوگی جانے سے پہلے ہم بھر ریکویسٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب لائکن شیئر کریں اور بھی لائکن بھی پریس کریں تھنکس پور واتنگ ہوگا جی اللہ حافظ